حاضر حد لفظ کے شروع میں آپ اس حاضر کو بڑھا لیجئے آپ کہیں کہ حاضر پیتن اسی عمالت کے بارے میں آپ کو سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ کیا ہے تو آپ کہیں کہ ما حاضر جواب دیے گا حاضر پیتن بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حیاءکم اللہ جميعا اخوانی وآخواتی محترم ناظرین میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں عربی کے سپیکنگ کورس کے اس اپیسوڈ میں امید ہے کہ آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے اور ہمارے اس کورس سے مستفید ہو رہے ہوں گے ناظرین پچھلے اپیسوڈ میں ہم بات کر رہے تھے عربی زبان میں گنتی کی کہ اگر ہمیں عربی زبان میں کسی چیز کو گننا ہو تو کس طریقے سے گنیں گے انیس تک کی گنتی آپ سیکھ چکے ہیں اب آئیے ہم انیس سے آگے بڑھتے ہیں بیس کے لیے عشرون آتا ہے اس سے پہلے بھی ہم نے بتایا تھا عشرون اور اگر اس کی حالت چینج ہوگی تو یہ عشرین ہو جائے گا اسی طریقے سے آتا ہے سلاسون سلاسون یعنی تیس اربعون اربعون کے معنی ہے چالیس یہ اربعین ہو جاتا ہے جب اس کی حالت چینج ہوتی ہے تو خمسون خمسون یعنی پچاس ستون سبعون سمانون سمانون یعنی اسی تسعون یعنی نوے آگے بھی ہم یہ لکھ دیتے ہیں ستر اور یہ ساٹھ پچاس چالیس اگر آپ کو واحد اثنان سلاسہ اربعہ خمسہ ستہ دستک کی گنتی یاد ہو گئی ہے تو آپ کو اسے سمجھنے میں زیادہ دشواری نہیں ہونے والی کیونکہ یہ اسی حساب سے بنائے سلاسون سلاسہ سے نکلا اربعون اربعہ سے بنا اور خمسون خمسہ ستن سے بنا ہے اور ایک سے لے کر دستک کی گنتی یہ آپ کو آگے بھی کام آنے والی ہے تو آپ نے دیکھا اشرون سلاسون اربعون خمسون ستون سبعون سمانون تسعون اب اگر ہمیں کہنا ہے بیس لڑکے تو ہم اشرونہ کے آگے ولدن بڑھا دیں گے اور اگر ہمیں کہنا ہے بیس لڑکیاں تب بھی ہم بنتن بڑھا دیں گے اشرونہ میں کوئی چینجنگ نہیں آئے گی چاہے جس چیز کو گنا جا رہا ہے یعنی مادود فیمنین ہو یا ماسکولین ہو سلاسون بیتا سلاسون غرفتا حامد تاجر غنی عندہ سلاسون بیتا عندہ سلاسون شریکتا شریکتا کے معنی ہے کمپنی عندہ سلاسون مطعمن مطعم یعنی ریسٹورینٹ عندہ اربعون فندقا عندہ اربعون غرفتا تو معدود چاہے فیمنین ہو چاہے ماسکولین ہو اس سے کوئی فرق نہیں بڑھنے والا ہم حالت منصوب میں اس کو اشرونہ سلاسونہ وغیرہ کے بعد رکھ دیں گے اشرونہ بنتن اشرونہ ولدن سبعونہ کرسین سبعونہ طاولتن سمانونہ بابن سمانونہ نافذتن اسی طریقے سے اگر ہم کسی سے پوچھیں کہ اس کی قیمت کیا ہے کم سعر ہادا کم سعر الکرسی سعرہ سلاسون روبیتن سعرہ تسعون روبیتن یا اسی طریقے سے آپ پوچھ سکتے ہیں آپ نے کسی کی کوئی چیز دیکھی آپ اس سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ کتنے میں ہے یعنی یہ کتنے میں لی تو آپ بی لگا دیں گے بی کے معنی میں اور کم یعنی کتنا بکم ہادا یا اسی طریقے سے ہادا کے بجائے آپ اشترائیتہ بھی کہہ سکتے ہیں بکم اشترائیتہ اشترائیتہ کے معنی ہوتے ہیں خریدا اشترائیتہ یعنی تو نے خریدا بکم اشترائیتہ یہ علف گر جائے گا جب ملا کر پڑھیں گے بکم اشترائیتہ ہادا تم نے اس کو کتنے میں خریدا ہادا پھر اس کے آگے وہ چیز بھی ہم لگا سکتے ہیں بکم اشترائیتہ ہادا القلم تم نے یہ قلم کتنے کا خریدا جب ہم جواب دیں گے تو ہم کہیں گے اشترائیتو یہ تا تو ہو جائے گا اشترائیتو میں نے اس کو خریدا ہوں اگر ماسکولین ہے تو ہوں اور اگر فیمنین ہے تو ہا اشترائیتو ہا اگر سوال مثال کے طور پر جوال کے بارے میں ہو رہا ہے موبائل کے بارے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں اشترائیتو بعشرین بعشرین روبیتن اشترائیتو بتسعین روبیتن اس طریقے سے آپ کسی سے سوال کر سکتے ہیں کہ تم نے یہ چیز کتنے کی خریدی ہے ناظرین آئیے اب ہم گنتی میں آگے بڑھتے ہیں اگر ہمیں کہنا ہے اکس تو پھر ہم عشرونہ سے پہلے واحد بڑھائیں گے اگر ماسکولین ہے تو عشرونہ سلاسونہ اربعونہ خمسونہ ستونہ سبعونہ ثمانونہ اور تیسونہ سے پہلے واحد بڑھائیں گے واحدون وعشرون رجولا اکس آدمی واحدون وعشرون قلما واحدون وعشرون کرسیا اور اگر جس کو گنا جا رہا ہے وہ فیمنین ہے تو اس صورت میں ہم واحد نہیں بڑھائیں گے بلکہ احدا بڑھائیں گے واحد کا جو مؤنث ہے فیمنین ہے وہ ہوتا احدا واحدون پھر اس کے بعد واو رکھ دیں گے واحدون وعشرون اشرون ایسے ہی رہے گا اگر اس پر حرف جار داخل ہو جائے تو وہ ایک الگ بات ہے اس صورت میں واحدون وعشرین ہو جائے گا لیکن فی الحال ایسے ہی ہم اسے رکھتے ہیں نارمل حالت میں اگر ہمیں کہنا ہو اکیس کرسیاں تو کہیں گے واحدون وعشرون کرسیاں واحدون وعشرون کرسیاں اور اگر ہمیں کہنا اکیس گھڑیاں تو گھڑی چونکہ یہ مؤنث ہے فیمنین ہے تو ہم واحد کو احدا سے بدل دیں گے کہیں گے یہاں ہم کرسی لکھ دیتے ہیں کرسیاں یا پھر ہم کلمن لکھ دیتے ہیں یا رجلن لکھ دیتے ہیں یہاں پر آپ کوئی بھی لفظ رکھ سکتے ہیں بس وہ ماسکولین ہونا چاہئے اگر وہ فیمنین ہے تو ہم لکھیں گے احدا احدا وعشرون امرأة احدا وعشرون ساعت احدا وعشرون غرفت فی هاذ الفندق احدا وعشرون غرفت فی هاذ المدرسة واحد وعشرون فصل فصل کے معنی ہوتے ہیں کلاس اور فی هاذ الجامعات احدا وعشرون قاعت قاعت کے معنی ہوتے ہیں حال تو اس طریقے سے ہم اکیس کی گنتی گن سکتے ہیں اسی طریقے سے اگر ہمیں اکتیس کہنا ہے اکتیس یا اکتیس کہنا ہے تو تب بھی یہی حال ہوگا اتالیس یا اکیاون یا اسی طریقے سے سکسٹی ون سیونٹی ون ایٹی ون یا نائنٹی ون کچھ بھی اگر ہمیں کہنا ہے تو ہم یہی طریقہ اپنائیں گے اگر ہمیں کہنا ہے اکتیس مرد تو کہیں گے واحد وثلاثون رجلن واحد واربعون کتابن واحد واربعون واحد واربعون کرسین واحد وخمسون راکبن راکبن یعنی سوار سوار ہونے والے واحد وستون حاج ایک سٹھ حج کرنے والے سکسٹی ون حاج اور اسی طریقے سے واحد وسبعون یوما واحد وسبعون یوما یعنی اکتر دن سیونٹی ون ڈیز واحد وثمانون شہرا ایٹی ون منٹ اکاسی مہینے واحد و تیسعون عاما عام کے معنی بھی ہوتے ہیں سال آئین علیف اور میم ہم کہیں گے عمرہ واحد و تیسعون عاما مات جدی ماتا کے معنی ہوتے ہیں انتقال کر گیا فوت ہو گیا ماتا مات جدی میرے دادا فوت ہو گئے واحد و تیسعون عاما اور ان کی عمر نائنٹی ون ڈیر تھی مات جدی خورفتاً دراجتاً یوز کریں گے تو اس پیٹن پر یوز کریں گے واحد و تیسعون واحد و عشرون عاما واحد و سبعون عاما اور اگر ہم سنت کا لفظ یوز کریں گے تو اس پیٹن پر یوز کریں گے احدا و عشرون احدا و ثلاثون احدا و اربعون احدا و خمسون احدا و خمسون ساعتاً احدا و ستون سنتاً احدا و سبعون سنتاً تو اس طریقے سے ناظرین ہم کسی بھی دہائی کے بعد ایک لگا کر اکتر اکاسی اکانوے اکیاون یا اکسٹھ والی گنتی کو یوز کر سکتے ہیں اپنی گفتگو میں اب آئیے ہم بائیس پر آتے ہیں ٹوئنٹی ٹو کو کس طریقے سے بولا جائے گا تو ناظرین جیسے ہم نے یہاں پر واحد بڑھایا ویسے ہی ہم یہاں پر واو سے پہلے واحد کے بجائے اسنانی کہہ دیں گے اسنانی اسنان کے معنی ہوتے ہیں دو آپ کو یاد ہوگا واحد اسنان ثلاثہ اربعہ اسنانی و عشرون کرسیا اگر ماسکولین ہے تو ہم اسنانی کہیں گے اور اگر فیمنین ہے تو ہم کہیں گے اسنتانی اسنتانی تا بڑھا دیں گے علیف نون جو کہ تسنیہ کے لیے ہیں مسننہ بنانے کے لیے ہیں دو کے معنی پیدا کرنے کے لیے ہیں ہم علیف نون سے پہلے تا بڑھا دیں گے جو کہ فیمنین کی علامت ہوا کرتی ہے تو ہم کہیں گے اِسْنَتَانِ اِسْنَتَانِ وَعِشْرُونَ امرَأَتًا اِسْنَتَانِ وَسَلَاثُونَ سَاعَتًا بتیس گھنٹے اِسْنَتَانِ وَارْبَعُونَ سَاعَتًا عَمِلْتُ عَمِلْتُ کے معنی ہوتا ہے میں نے کام کیا میں نے ورک کیا عَمِلْتَا کے معنی تو نے کام کیا تو نے ورک کیا عَمِلْتَا اور عَمِلْتُو یعنی میں نے کیا اسی کو اگر ہم تم کر دیں عَمِلْتُم تو تم سب نے کیا عَمِلَ عَمِلَ یعنی اس نے کیا ہم کہہ سکتے ہیں عَمِلْ حَامِدٌ عَمِلْ حَامِدٌ اِسْنَتَئِنِ وَعِشْرِينَ سَاعَتًا حامِد نے بائیس گھنٹے کام کیا اب چونکہ اِسْنَتَئِنِ یہاں منصوب ہو رہا ہے تو علف کو یا سے بدل دیا ہم نے یہاں جو علف تھا اس کو یا سے بدل دیا اِسْنَتَانِ اور یہاں جو واؤ تھا اس کو یا سے بدل دیا عَمِلْتُ اِسْنَتَئِنِ وَسَبْعِينَ سَاعَتًا سَافَرْتُ اِسْنَتَئِنِ وَسَبْعِينَ سَاعَتًا میں نے بہتر گھنٹے سفر کیا میں نے بہتر گھنٹے کام کیا تو اس طریقے سے آپ اِسْنَتَانِ لگا سکتے ہیں کسی بھی فیمنین سے پہلے اِسْنَتَانِ وَعِشْرُونَ اِسْنَتَانِ وَسَلَاثُونَ اِسْنَتَانِ وَسِتُونَ اِسْنَتَانِ وَسَبْعُونَ یعنی بہتر اِسْنَتَانِ وَثَمَانُونَ اِسْنَتَانِ وَتِسْعُونَ عُمْرُ الْوَالِدِ اِسْنَتَانِ وَسَبْعُونَ سَنَةً یعنی والد صاحب کی عمر بہتر سال ہے عمر الوالدتی اسنتانی وثمانون سنتا اممہ کی عمر والدہ کی عمر بیاسی سال ہے ایٹی ٹو ایئرز ہے اسی طریقے سے یہاں پر بھی اگر ماسکولین ہے تو اسنانی وثلاثون اثنانی واربعون اثنانی وخمسون ہم کہہ سکتے ہیں محلن کے معنی ہوتے ہیں دکان تو ناظرین میں سمجھتا ہوں کہ اکیس اور بائیس یا اکتیس بتیس اتالیس بیالیس اس طریقے کی گنتی کو عربی زبان میں کس طرح سے یوز کرنا ہے اس کے قائدے اور اصول و ضابطے آپ کو سمجھ میں آگے ہوں گے آئیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں ناظرین واحد اور اسنانی کا معاملہ ذرا مختلف تھا جیسی گنتی ہوگی جس چیز کو گنا جائے گا ویسا ہی لفظ ہم یہاں پر لائیں گے اگر یہ ماسکولین ہے تو ہم یہاں پر بھی ماسکولین ہی لائیں گے اسنانی یا واحدن لائیں گے اور اگر یہاں پر یہ فیمنین ہے تو پھر یہاں پر ہم اسنتانی یا احدا لائیں گے پھر اس کے بعد واو رکھیں گے پھر عشرون سلاسون اربعون خمسون ستون سبون سمانون یا تیسونہ میں سے کچھ بھی رکھ لیں گے جو بھی ہمیں بولنا ہے لیکن اگر ہمیں بولنا ہے تئیس کرسیاں یا تئیس قلم یا تئیس آدمی تئیس مرد تو پھر یہاں سے ذرا قائدہ مختلف ہو جاتا ہے یہاں پر اگر وہ چیز جس کو ہم گن رہے ہیں وہ ماسکولین ہے تو پھر ہم یہاں پر تین کا جو لفظ لائیں گے وہ فیمنین ہوگا اس کے آگے تا آئے گی اس کے آخر میں سلاسطن سلاسطن و عشرون کرسیاں اربعاتن یہی طریقہ رہے گا نو تک کی گنتی کا خمسطن و اربعون خمسطن و اربعون یومن ہم یہاں پر لگا لیتے ہیں ستتن و خمسون درسن سبعتن و ستون کتابا ثمانیت و سبعون ثمانیت و سبعون جوالا تسعة و سمانون مدرسن تسعة و تسعون یہاں پر بھی ہم تسعہ لکھ دیتے ہیں تسعة و تسعون طالبا اربعاتن و سلاسون قبیبا اربعاتن و سلاسون طبیبا آپ نے دیکھا سلاسون اربعون عشرون یہ سب ویسے کے ویسے ہی رہیں گے لیکن جو تبدیلی ہوگی وہ اس سے پہلے کا جو حرف ہے اربعاتن اس میں ہوگی اگر یہاں پر یہ ماسکولین ہے تو پھر یہاں پر ہم فیمنین لائیں گے اب اگر ہمیں کہنا ہو فی ہاذ المستشفى اربعاتن و سلاسون طبیبا تو اس طریقے سے کہیں گے یعنی اس ہسپٹل میں چونتیس ڈوکٹر ہیں فی ہاذ المستشفى اربعاتن و سلاسون طبیبا اور اگر جس کو ہم گن رہے ہیں وہ فیمنین ہے تو پھر ہم یہاں پر بغیر تاکل آئیں گے سلاسون و عشرون امرأةن یا اربعون و سلاسون طبیبا و سلاسون طبیبا خمس و اربعون لیلتا ست و خمسون صفحہ صفحہ یعنی پیج فی ہذا الكتاب ست و خمسون صفحہ قرأتو قرأتو یعنی میں نے پڑھا قرأتو ستا ستا ہو جائے گا اور یہاں پر و خمسین صفحہ سبع و ستون قرأتو 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 اسی طریقے سے سمانی سمانی و سبعون سمان و سبعون شاہنة شاہنة ان کے معنی ہوتے ہیں انٹریک اور تیسعون و سمانون یعنی یہ تیرائن حافلتا اسی طریقے سے یہاں پر تیسعون و تیسعون امرأتا اس طریقے سے ہم نائنٹین نائن تک کی گنتی گن سکتے ہیں ناظرین اب آئیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر ہمیں یہ کہنا ہو کہ سو ڈوکٹر یا سو دن یا سو لڑکیاں تو اس صورت میں ہم کیا کہیں گے اس صورت میں مئتن کا لفظ آئے گا سو کے لئے عربی میں آتا ہے مئتن مئتن کے معنی ہوتے ہیں سو اور اس کے بعد ہم واحد یعنی سنگولر لفظ رکھ دیں گے جس کو ہم گننا چاہ رہے ہیں جیسے مئت جووال یہ جووالن نہیں ہوگا یہ جووالن ہوگا کیونکہ یہاں مضافلے والی ترقیب پائی جا رہی ہے مئت جووالن مئت حاسوبن مئت ساعتن سو گھنٹے یا سو گھڑیاں مئت غرفتن مئت بیتن اس طریقے سے ہم آگے کی گنتی گن سکتے ہیں اسی طریقے سے ہزار اگر ہمیں کہنا ہو تو الف آتا ہے اس کے لئے الف کے معنی ہوتے ہیں ہزار اب ہم الف کو بھی مئت کی طرح استعمال کریں گے الف روبیت الف مضاف بنے گا اور روبیہ مضافلے اشتریت ہوا اشتریت ہا ذا القلم بی الف روبیت اشتریت ہا ذہ الساعت بی الف روبیت بی الف دولار بی الف ریال کچھ بھی ہم اس طریقے سے لگا سکتے ہیں ناظرین اکرام آج کے اس اپیسوڈ میں بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے اپیسوڈ میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبر پر ٹرانسفر کریں